بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین عمران ریاض کی واپسی کے بعد جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ منصوبے جو وہ آخری وقت میں بدلے جا رہے ہیں اس کی کیا اہم وجہ ہو سکتی ہے عمران ریاض کی صحت کے بارے میں گھر میں نظر بندی زبان بندی اور بہت سے لوگ جو چیزیں نہیں سمجھ رہے اس پر بھی تفصیل سے معاملات پر بات کرنی ہے خبریں تھی کہ عمران خان کو ڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا سہولیات بہتر کر دی لیکن نئیم بن چوتہ اس کی تردید کر رہے ہیں تحریک انصاف کے دیگر اہنما انٹرنیشنل میڈیا میں سے کنفرم بھی کر رہے ہیں تیاریاں مکمل ہیں ابھی شفٹ کیا نہیں گیا عمران خان سے مدر اف اول ڈیلز کی بات ہو رہی ہے مدر اف اول ڈیلز یعنی تمام ڈیلز کی ماں یہ ڈیل کیا ہو سکتی ہے اور خدا نہ خواستہ اگر یہ نہ کامیاب ہوئی تو نقصان کیا ہوگا اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور سنم جعوید سمیت دیگر خواتین ان کی رہائی کی روکار جاری ہوئی عظر مشوانی کا بھائی بھی ریا ہوا شریعہ رفیدی کا بھائی کا ماں بتا چکا ہوں لیکن یہاں معاملات میں تھوڑا ٹویسٹ آیا پل پل بدل رہے ہیں معاملات عوامی رائے عوامی دباؤ آ رہا ہے تو یہ سیچویشن کیوں چینج ہو رہی ہے سنم جعوید کو رہائی ملی لیکن دوبارہ گرفتاری اچانک اس نے فون کیا معاملات کیوں بدلے لیول پلائنگ فیلڈ کے نام پر کیا ہونے جا رہے ہیں اور جو لوگ اس وقت عمران ریاض اور کچھ اور لوگوں کے بارے میں بکواسیات کر رہے ہیں یہ میں نے اس ویڈیو میں ضرور اس کا جواب دینا ہے فضل الرحمان اور اکرم دورانی ان دونوں کے خلاف ریفرنس بھی دوبارہ کھل گئے ان کے معاملات بگل گئے اور آپ کو یاد ہوگا فضل الرحمان نے پچھلی دفعہ جب یہ معاملہ ہوا تو جی ایچ کیوں کا گہراؤ کی دھمکی دی تحریک انصاف کے دور میں دھرنا بھی دیا تھا اس دفعہ یہ کیا کریں گے یہ بڑا ایم معاملہ ہے بلاول زرداری پنجاب میں نکل آیا ہے مریم نواز دوبارہ اپنی چھوٹی سرجری کروانے سویزلنڈ جا رہی ہیں آرمی چیف کی جو ہے وہ چرچ آف پاکستان سے بڑی اہم ملاقات ان کے ساتھ ہونے والے مظالم پر افسوس کیا انہیں اور آئی ایس پی آر کی آفیشل ویب سائٹ ہیک ہوگی وہاں پر ہیکرز نے پیغام بھی ڈال دیا اور دو بڑی انٹرنیشنل خبریں دونوں انٹرنیشنل حالات پاکستان کے سے جڑے ہوئے افغانستان میں امریکہ کو روکنے کے لیے چین کا بنائی ہو جاسوسی کا نظام پورے ملک میں باسٹھ ہزار کیمرے صرف کابل میں اور دوسری خبر ایران میں وہاں پر ایک دن میں تیس پتاخے پورے ملک میں اور دیکھیں چھے ارب ڈالر ابی نوے امریکہ سے واپس لیا ایران نے وہ اٹھائیس بندے بھی پکڑ لی اور ناکام کر دیا لیکن یہ معاملہ ہے کیا سب سے پہلے الحمدللہ امران ریاض زندہ سلامت اپنے پیاروں کے ساتھ ان کے گھرونوں کے توسط سے پورے پاکستان کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ جنہوں نے اس آواز اٹھانے کے اسے آگے پہنچانے میں مدد کی خیر یہ پورے پاکستان کا فرض تھا کسی نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا امران ریاض کی جو گرفتاری ہے آپ کو پتہ ہے سیالکورٹ پولیس کے ہاتھوں سے اغواہ کے بعد جہاں لوگ کوفہ میں آپ کو یاد ہوگا جو عدالتیں ہوتی تھیں یزید کے دور میں وہاں پر اب یہ لاہور آئی کورٹ اگر اغواہ کاروں کا تائین کیے بغیر کیس کو داخلے دفتر کرے تو پھر یہ وہی معاملہ یزید کو فائدہ پہنچانے والا سیالکورٹ والے پولیس والے ٹویٹ کیا کرے فقر سے بجائے بتانے کے کہاں تھے کہاں سے ملے لیکن خیر امران ریاض کے معاملے میں بہت سی باتیں ابھی سامنے آنی ہیں جن میں سے کچھ درست بھی ہوگی کچھ نہیں بھی ہوگی کہ ہر بندہ آپ کو پتا ہے تجزیہ پیشکار ہے جو لوگ مل کے آئے ہیں ان کی بھی ایک اپنی ذاتی رائے ہیں کہ جی امران ریاض نارمل نہیں لگ رہا ذینی ٹورچر کی ہے تو دیکھیں یاد رکھیں ایک سو چالیس دن بندے کو زندان میں رکھیں انیس مرتبہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بجھوائیں اس کے چہرے پر کالا ماسک پینائی رکھیں کھانے میں اسے صحیح خوراک نہ دیں اسے بولنے نہ دیا جائے بولنے والے بندے کو خاموش کروائیں تو سب سے بڑی ذینی طور پر یہی عذیت ہے کچھ دینے کے لیے میرے خیال میں امران ریاض کو نہیں ملنا چاہیے اس کے گھر والوں کے ساتھ اسے رہنے دے اسے وقت دیں امید مت کہیں کہ وہ صبح آیا تو شام کو وہ یوٹیوب پر ویٹ کی آپ کو اپنے سارے اغواہ کی ساری بات بتائے گا تفصیل سے شریار افریدی مجھے یاد ہے جب باہر آیا تو میں نے انٹرویو کی درخواست کرنی جس بندے نے مجھے جب اس کی حالت دکھائی وہ نارمل نہیں لگ رہا تھا پھر شیر افزل سے بات اس نے بھی کہا کہ شریار افریدی زینی طور پر سائیکو لگ رہا ہے بچارہ اب یہ دو منٹ کے لیے سوچیں کہ جو انسان کے اوپر یہ معاملات گزرے اس کے تین بھائی دنیا سے رخصت ہوں وہ اسے دیکھ نہ سکیں مل نہ سکیں جنازہ نہ پڑھ سکیں اس سے بڑی کیا عذیت ہوگی اس لیے برائے میرمانی تھوڑا وقت دیں کہ تیری زبان خراب کر دیں گے فکر نہ کریں اس چیز کی یہ ایک سو چالیس دن کوئی بات نہیں تھوڑا وقت دے دیں جہاں آپ نے اتنا برداشت کیا یہی زبان ہوگی انشاءاللہ اور میاں شواہ کو جتنا کریڈٹ دیں کم ہے اس نے لوگوں کے تانے سنے باتیں سنی ڈٹا رہا اپنے طریقے سے پروفیشنلزم سے اس طریقے سے اس نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھے ایک دوست کے طور پر ایک وکیل کے طور پر جنہوں نے باتیں کی آج وہ مو اپنا سر چھپا کر غائب ہو چکے ہیں ان باتوں کی فکر نہ کیا آگے موو آن یہ لوگ عجیب اگری باتیں کرتے ہیں میں حیران ہوں البتہ جانوروں کو میں دیکھ رہا تھا جانوروں میں مجھے گد ایک ایسا نظر آیا کہ سارا معاملہ سمجھ آگئے گد کے ایک بڑی خاص قسم میں نفسیات ہے یہ زندہ انسان کے نزدیک نہیں جاتا یہ انتظار کرتا ہے مردہ انسانوں کا یا مردہ قوم کا آپ دیکھ لیں میں نام نہیں لیتا کسی کو مشہور کرانے کا مردہ شوق نہیں وہ اور کچھ اور کمپنی کو چھوڑے ہوئے پالتو سوفٹوئر اپ ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا ایک ایک ایکٹویسٹ یہ تشدد یہ سیاسی تقسیم ادمی ورداشت کی بات نہیں کرے گا اصل میں یہ ایک سوچ ہے اور ان کے مالکان کی بھی یہی سوچ ہے جو لوگوں کو تکلیف دے کر دکھ دے کر خوشی مناتے ہیں چاہے وہ میاں عباد فاروق کا بیٹا ہو عرشد شریف کا جنازہ ہو یہ ایک ذینی مرض ہے اسے انگریزی میں شایڈن فرویڈا کہتے ہیں یہ جرمن لفظ ہے شایڈن کا مطلب ہے نقصان اور فرویڈا کا مطلب ہے انجوئی کرنا یعنی کسی کو دکھ رنج پریشانی تکلیف عذیت قلب میں دے کر یہ لوگ خوش ہوتے ہیں یہ نفسیاتی مسئلہ ہے بدقسمتی سے اداروں میں بڑے لیول پر کچھ لوگ اس مسئلے کا شکار ہے جسے سائیکوپیت بھی کہتے ہیں ذینی مریض لوگ ہیں یہ انہیں شاید سٹریس انڈ افیکٹ کا نہیں پتا ساتھ کہ جس چیز کو دبایا جائے چھپایا جائے وہ اتنی ہی شدت سے باہر آتی ہے جیسے سپرنگ ہو آتش فشاں ہو جو ظلم یہ کرتے ہیں جسے اس آفیر اب لیڈ کرتے ہیں ہم اسے اپنی زبان میں یزیدیت کہتے ہیں فیرونیت کہتے ہیں بربریت کہتے ہیں درندگی کہتے ہیں یہ نہیں لگتا کہ عمران ریاض کی آواز اگر بند ہو جائے گی انہیں نہیں پتا وہ انشاءاللہ نہیں ہوگی اور وہ صحیح طرح بھی بول نہیں سکتا بات سمجھانے میں جملہ مکمل کرنے میں مشکلات ہیں تو کوئی پتہ نہیں انشاءاللہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا اور ویسے بھی وہ اسے عمران ریاض پیدا گا وہ انشاءاللہ عمران ریاض کی طرح عمر فاروق کا بھی نہیں ہوا جو ہندوستان کی قید میں تھا لیکن کوئی مسئلہ نہیں عمران ریاض کی آپ کو پتہ ہے پانچ مہینے کی اسیری پانچ نئے عمران ریاض تحریک اور آزادی کا دستور ہے طاقت سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے جو لوگ یہ فضول باتیں کہ عمران ریاض کمپنی کا نمائندہ اسے چھوڑیں کلی عمران خان جب دو سو مقدمات جیل سے باہر آئے گا تو یہ لوگ کہیں گے مذاکرات سے باہر آیا پہلی بات تو یہ دیکھیں ریجیم چینج آپریشن سے پہلے ہم سب لوگ کمپنی کے نمائندے تھے ہم سب آپ سب بھی کمپنی کے نمائندے تھے آپ سب بھی بوٹ پالش کر دیتے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ظاہر اور باطن سامنے لاتا ہے پھر وہ آگے آپ کے سامنے ظاہر بھی اور باطن بھی آنکھیں کھول گی سب کی سب پھر مل کے کمپنی کے خلاف حق پر کھڑے ہوئے اب سب سے زیادہ تکر دینے والا آپ کو پتہ ہے عرشد شریف تھا وہ بھی کمپنی کے نمائندے تھا آپ سب بھی کمپنی کے نمائندے اگر آپ نے اور مزید دیکھنے جو کمپنی کے نمائندے نہیں ہیں تو جو آج گلیاں دینے ہیں انہیں کچھ نہیں ہوتا انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا ہے کسی کے پیچھے قاضی فائز صاحب ہے کسی کے پیچھے امریکی کونسل خانہ ہے کسی کے پیچھے برطانیہ ہے یہ ان کے حساسے ہاتھ تو لگا کے کوئی دکھائے انہیں پانچ مہینے سے امران ریاض کا خاندان جسے عذیت کو سہتا رہا پورا پاکستان عذیت سہرہ سولہ مہینے سے پاکستان کمپنی کے نمائندے یہ نہیں ہے سابر شاکر عیاز امیر حارون رشید مقبول اوریا مقبول یہ سب ساتھ تھے قربانیاں سب نے اپنے اپنی ذات کی دیں کسی نے زیادہ دیں کسی نے تھوڑی دیں لیکن قربانیاں سب کی ہیں جب یہ داستان کھلے گی تو اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا باب ہوگا چپٹر ہوگا جو یہ شورٹ کر رہے ہیں نا ڈیل ہوگی ڈیل ہوگی ریاض امران ریاض باہر آگیا مشوانی کا بھائی آگیا شہریار افریدی باہر آگیا تو یہ ڈیل امریکہ نے بھی کی تھی افغان طالبان سے بیٹھ کے بیس سال جنگ لڑی نیلسن منڈیلا ستائیس سال جیل میرا پھر مذاکرات ہوئے باہر آیا نیلسن منڈیلا نے ڈیل کی اب جہاں ڈیل نہیں ہوتی وہاں کی آتا ہے وہاں بنگلہ دیش بنتا ہے جہاں مذاکرات نہیں ہوتے وہاں ملک ٹوٹتے ہیں سرحدے بنتی ہیں آج دیکھیں امران خان کو اڈیالا جیل میں شفٹ باتروم کے ساتھ جو وزیراعظم کا استحقاق ہے تو یہ ڈیل ہے اٹک کی جیل میں امران خان اپنا واقع گزارا وہاں بھی گزار لے گا نواز شریف نے دو دن نہیں گزارے اس جیل میں یہ کوئی احسان نہیں ہے اٹک جیل میں رکھنا تو ہی نیل دالت ہے پہلے دن اجاج ہمہین دلاور تک کہہ گیا اٹک اڈیالا جیل لے کے جاؤ آمیر فاروق چیف جسٹس کہہ رہا ہے اڈیالا جیل لے کے جاؤ ان کا مقصد کیا ہے عذیت دینا توڑنا جب نہیں ٹوٹیں گے تو مقصد ختم ابھی یہاں رکھیں یا وہاں رکھیں فرق کوئی نہیں پڑتا اٹیالا جیل میں صرف یہ ہے کہ وہاں قیدی بہت زیادہ ہے خان کا پبلک سے رابطہ شروع ہو جائے گا جس کا انہیں ڈار ہے ابھی سنم جعوید کو جو رہائی عدالت نے دی جس کا حق اسے وہ جرم اس کا کوئی نہیں ہے دیکھیں انہوں نے دوبارہ کی رفتہ آگیا توہین عدالت توہین اخلاقیات اب سنم جعوید کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جتنی دفعہ مرضی کی رفتہ آگیا وہ بہادر عورت ہے ایسی بہادری اس نے دکھائی جیسی محترمہ میں نے زیر بوٹہ دکھاتی نہیں اب مریم نواز سے تو خیر یہ امید نہیں کی جا سکتی تحریک انصاف کے پاس لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ان کے پاس عوام زیادہ ہے بس فرق دیکھیں الیکشن میں تحریک انصاف کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ میں گارنٹی دیتا ہوں ابھی مشاہد حسین سید نے اسٹیبلشمنٹ کا سب سے قریبی سمجھ جانے رہے ہیں انٹرویو دیتے ہوئے ایک ہی بات کی اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ عمران خان سے مدر آف آل ڈیلز ہوگی اور مجھے بھی یہی لگتا ہے دیکھیں سیاستدانوں کا ایک طریقہ ہے انتخاب اب خواہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ کیدی نمبر آٹھ سو چار ہمارے ہاتھ نہیں آرہا سنبھالا نہیں جا رہا یہ ان کے لئے بہت بڑا سبق ہے اور یہ سبق میں جانتا ہوں آپ سب کو بھی بتانا چاہتا ہوں مذاکرات دیکھیں ان لوگوں کو بھی یاد کرانا ہے بار بار بارہ جنوری انیس سو بہتر شیخ مجیب نے بنگلہ دیش کے وزیراعظم کا حل اٹھایا نوجوان ذرا غور سے سنے اور سمجھے اس بات کو جو تھوڑے بہت مایوس ہے اب تو خیر الحمدللہ بہت سارے لوگ ٹھیک ہوگے شیخ مجیب نے چھے نکاتی مذاکرات پیش کش کی جیسے عمران خان نے کرتا رہا بار بار یایا خان نے تین مارچ انیس سو اکتر کو قومی سیمبلی کا جلاس ملتوی کیا مشرقی پاکستان کے لوگ سنکوں پر آگئے ذلکارلی بھٹو نے چودہ مارچ انیس سو اکتر کو جلسے میں کہا کہ اقتدار اکثریتی پارٹی کو منتقل کریں یعنی ادھر تم ادھر ہم تئیس مارچ کو یوم پاکستان کی جگہ بنگلہ دیش میں یوم مذاہمت منایا گیا یایا خان نے اپریشن سر چلائٹ شروع کیا میجر جنرل فرمان علی اور میجر جنرل خادم حسین یہ دو نام چھبیس مارچ انیس سو اکتر کو ایک بڑے شیخ مجیب کو رات گرفتار کیا اس نے اپنا ایک وائرس پر پیغام نشر کر دیا پہلے سے ریکارڈ تھا اس وقت تو سوشل میڈیا تھا نہیں اس نے کہا میرا آخری پیغام ہے جہاں ہو جدر ہو مذاہمت کرو اچھا عوامی علی کے پاس اسکری تنظیم تھی مکتیبانی تحریک انصاف کے پاس اور ڈنڈو والی جواب بھی نہیں شیخ مجیب کو انہوں نے پھر وہاں سے ڈھاکہ چھاؤنی منتقل کیا تین دن وہاں قیدی رکھا اور پھر میاں والی جیل میں ڈالا دس اپریل کو ڈھاکہ میں حکومت تشکیل ہوئی شیخ مجیب الرحمن کو وہاں غائبانہ صدر اور نظر الاسلام کو قائم مقام صدر بنایا یہ سمجھنے اور سوچنے والی باتیں ہیں میری آواز دور تک جاتی ہے شیخ مجیب فیصل آباد اور میاں والی کی جیل میں قیدرہ خفیہ مقدمات چلائے سزائے موت سنائی پندرہ دسمبر کو پھانسی کا فیصلہ ہوا اور اس کے کمرے کے سامنے قبر بھی بنا دی گی ذرا غور سے سنیں خاص طور پر نوجوان شیخ مجیب کو دنیا کے حالات کا کوئی پتہ نہیں جیسے امران خان کو بھی کوئی پتہ نہیں میاں والی کے جیلر نے مضاحمت کی اور بعد میں اسی جیلر کو شیخ مجیب اپنے گھر ذاتی مہمان بھی بنایا بنگلہ دیش بلا کے استقبال کیا سولہ دسمبر انہیس اکتر کو آپ کو پھر احتیار ڈالنے والا معاملہ سارا یاد ہوگا ساری تحریک شیخ ذرفکارلی بھٹو اور شیخ مجیب کے درمیان پر مذاکرات ہو اور اس کے بعد بنگلہ دیش میں حکومت بنی شیخ مجیب کو غیر مشروط رہی کا مطالبہ اور بنگلہ دیش نے کہا کہ آپ ہمارے صدر کو قید نہیں رکھ سکتے ایک الگ ملک بن چکا تھا اور یہ سب کچھ شیخ مجیب کے بغیر ہوا میں بار بار اس پر فوکس کر رہا ہوں شیخ مجیب جیل میں اور پیچھے سب کچھ ہو رہا ہے ماف کیا کرنا ہے بارن لندن پہنچا شیخ مجیب پھر وہاں سے بنگلہ دیش پہنچا اپنی عوام سے اس نے رابطہ کیا دس جنوری انیس سو بہتر کو شیخ مجیب بنگلہ دیش جب پہنچا تو اس کا وہ استقبال ہوا جو امام خمینی کے بعد اس پورے خطے میں کسی کا نہیں ہوا میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان جیل میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی مدرف آل مذاکرات کی ڈیل اگر کامیاب نہ ہوئی تو پھر یہ ہوگا امید ہے یہ سب کو سمجھ آئے کیونکہ حالات بالکل وہی ہیں ایک ایک لفظ تحریک کا دورائے جان تو خدا کے لیے پاکستان کو بچائیں پاکستانیوں کو بچائیں آنے دیں نواز شیخ کو بیدان میں الیکشن لڑنے دیں مسلم لی کے تمام سینیٹرز کو ایم این ایز ایم پیز کو وہ کہہ رہے ہیں ٹکٹ ہولڈرز کو جو بیرونے ملک کے واپس آج ہو جی آ کے تیر چلالو تین دن کے اندر اندر واپس آئے اکیس اکتوبر تک کسی نے باہر نہیں جانا ہر نوڈ ویژن سے بندے لے کر آئیں مریم نواز سویزلر سے اپنی چھوٹی سی سرزیری کروا کے پاکستان آ جائیں گی وہ بھی شہست کریں گی حل چل مچائیں گی عوام کو راضی کریں اگر آپ کر سکتے ہیں لیکن ایسے ہو گئے نہیں بیسے وہ الیکشن سے ڈرے نہیں طاقت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا ابھی فضل اور ایمان پر ہاتھ ڈالنے جا رہے ہیں اس کے ریفرنس کھول رہے ہیں آصف زرداری کے خلاف ریزیڈنسی کا کیس کھلنے جا رہے ہیں جنہیں یہ لگ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ شاید بالکل راستے سے ہٹے جائے گی سب کو چھوڑ جائے گی ایسا کبھی نہیں ہوگا وہ صرف ایک بہترین ڈیل کے انتظار بہترین ڈیل اور سب سے بڑھ کر انہیں چاہیے فیس سیونگ دیکھیں یہاں معاملہ ہے فیس سیونگ کا اگر یہ لوگ اس وقت پیچھے ہٹیں تو ان کی عزت نفس پر بہت بڑا وار ہے پچھتر سال سے اقتدار میں عزت نفس بھی بچانی ہے انا بھی بچانی ہے اور بقاہ کا مسئلہ ہے اب یہ سارے معاملات کرنے ان کا دیکھیں معاملہ جو ہے اگر یہ اس طرح بھی ہٹیں تو خراب ہوتا ہے ایک دفعہ نے فیس سیونگ کا موقع ملے صاف راستہ دے سیف ایکزٹ تو یہ لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار ہے یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتاتا ہوں اور وہ دے سکتا ہے صرف ایک شخص جس کا نام ہے امران خان اس سے وہ ڈر رہے ہیں کہ وہ طاقت میں آ کے پتہ نہیں کیا کرے حالکہ امران خان نے کہا ہے کہ میں عدالتوں پر معاملات چھوڑ دیں گے عدالتوں کا کو پتہ ہے کتنی اوقات ہیں ان کی آپ کے سامنے معاملات ہیں انہیں تسلیم کر لینا چاہیے اب یہاں پر ایک اہم خبر جو اور بتا نہیں آپ کو اس پی آر کے حوالے سن کی ویب سائٹ جو ہے کوئی وہاں ہے کروں نے ایک پیغام ڈال دیا کہ ہم پاکستان کی فوج کی عزت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں آپ نے بڑی قربانیاں دی اس وطن کے لیے لیکن لوگوں کا خیال رکھیں اس سے جا کے وہاں پڑھ لیجئے کہ کیا لکھا ہوئے اور دو انٹرنیشنل خبریں جو میں نے شروع میں بات کی ایک ایران سے دیکھیں امریکہ نے بدلہ لینے کے لیے اٹھائیس لوگ بھیجے انہوں نے تیس جگہ پہ کاروائی ڈالنی تھی تیس جگہ میں بہت بڑا کام تھا یہ نام اب جس مرضی کالدن تنظیم کا لیکن سب جانتے ہیں ایران کو سزا دینے کی کوشش کیونکہ انہوں نے ابھی اپنے چھے ارب ڈالر وصول کروائی دوسرا اہم معاملہ افغانستان چین کی مدد سے ہوای کمپنی ان کی افغانستان میں سیکیورٹی کے نظام کو بہتر کر رہے ہیں افغانستان کے شہریوں تمام شہروں میں کیمروں کا نظام بلہ ہر چیز ان کی نظر میں اور یہ چین کی ٹیلی کمینکیشن ہے ہوای وہ کر رہی ہے اور یاد رکھیں بہت بڑا معاملہ ہے افغانستان کی سرویلنس کے لیے پاکستان کو استعمال کرتے تھے تیارے اڑتے تھے ان کو کیمروں سے تلاش کرتے تھے اب دو منصوبے تھے افغانستان کے پاس ایک ترکی کا بنا ہوا اور ایک امریکہ کا بنا ہوا اب امریکہ نے خود ان کے لیے بنایا تھا افغانستان نے وہ دونوں استعمال نہیں کیا بلکہ ان کو ملا کے چین کی مدد سے نیا بنا صرف قابل شہر میں باستٹھ ہزار کیمرے سو ملین ڈالر کا پورا پروجیکٹ اب یہ آہستہ آہستہ اپنی سیکیورٹی کو نقابل تذکیر کرے اور سب سے بڑھ کر دیکھیں کیسا چین کھڑا ہے جس طرح بھی ایران میں منصوبہ ناکاوم ہوگا اس طرح افغانستانی وردات ناکاوم کرے گا تو یہ معاملات جو ہے وہ دونوں ممالک دیکھیں کس طرح خودمختار پولیسی کی طرف جا رہے اور یہاں پہ سب جس کو چاہو جب چاہو جدر مرضی اٹھا کے لے جو جدر مرضی اور لے کے جانے والے بھی کون ہے آپ سب کو پتا ہے اب انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے آپ دعا کریں اللہ سے اللہ انہیں عقل دے ان کو ہوش کے ناخون کریں اگلے بھی لوگ تک مجھے اجازے اللہ حافظ